جگہ جی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفات بھی ہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا بڑا رہ گیا سب یوری ٹھا ٹھسارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جاہے ہماشا نہیں ہے ملے خاکم اہل شان کیسے کیسے بٹھے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے کہ عبرت کی جاہے ہماشا نہیں ہے یہی تجھ کو تنہے رہوں سب سے عالا وہ زینت نرالی ہو کہشن نرالا جیا کرتا ہے کیا یہیں مرنے والا تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے کہ عبرت کی جاہے ہماشا نہیں ہے تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنوع بنایا اڑھا پہ نے پھر آ کے کیا کیا ستایا اجل تیرہ کر دے گی بلکل صفایہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے کہ عبرت کی جاہے ہماشا نہیں ہے تو کہ حرس و حوث کو چھوڑ میاں متدیس بدیس پھرے مارا کساک اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا کیا بدیا پھینسہ بیل شتر کیا گونی پلہ سر پھارا کیا گنہوں چاول موٹ مٹر کیا آگ پھوہ اور انگارا سبٹھاٹ پڑا رہ جائے گا یہ بلاد چلے گا بنجارا جاہو اٹھتے جنازے دیکھو گانے نہ سنو رونے والیوں کے پھین سنو کھنگرو کی چھنگ چھنگ نہ سن چوڑیاں ٹوٹنے کی چھنکار سن کہ مرنے والوں پر پھین سنو ٹوٹی کبریں کھندر محل ویران حویلیاں شکستہ عمار پر دیکھو ان سے پوچھو کہاں چلے گئے جن کے ہٹو پچھو کے شور تھے کہاں چلے گئے جو کہتے تھے پاکستان میرے پوٹے دیکھل ہوتا ہے آج اس کی قبر کا نشان نہیں کہاں چلے گئے جو کہتے تھے میں نہ ہوں گا تا میرا کم نہیں شلتا آج قبر نے تیری ہڈیوں کو بھی گلا کے چورا چورا کر دیا ہے کہاں چلے گئے بڑے نامور شہزور شہصوار کدھر ہیں موت نے کھا لیا موت نے سیرو زبر کر دیا ان کی داستانوں کو ماضی کے اندیروں میں تھکیل دیا اور انہیں حرف غلط کی طرح مٹھا دیا کتابوں سے مٹ گئے یا داشتوں سے مٹ گئے جن کے پڑے شور تھے جن کے نام کے ڈنکے بجھتے تھے آج ان کا نام کوئی جاننے والا نہیں ہے میرے نبی کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا میرے نبی کا گھر ہمیشہ تھے جب ہی تو حسین کو نیزے پہ چڑھایا گیا یہ چھوری سب سے پہلی گری اسماعیل پر اللہ نے اسماعیل کو کھینچ کے نکال لیا حضرت اسماعیل چھوری کے نیچے آئے اللہ نے نکال لیا چھترہ ڈاز لیا یہ چھوری چلنے والی تھی حضرت عبداللہ میرے نبی کے باپ پر اللہ تعالیٰ نے سو اونٹ زبا کروا کے عبداللہ کو نکال لیا پھر جب آئی حسین کی باری تو پھر اس چھوری نے چل کے دکھایا اور حسین نے سب کو نیزے پہ چڑھا کے دکھایا پھر وہ اکیلہ نہیں نیزے پہ چڑھا انہوں نے کہا عباس تو بھی آ تیرا سر بھی نیزے پہ ہوگا عثمان تو بھی آ بن علی عباس بن علی ابوبکر بن علی حسین بن علی سب آؤ میرے سات نیزوں پہ چڑھو میرے بچوں آ جاؤ علی اکبر آجا تو بھی نیزے پہ چڑھا حسین کے بیٹے قاسم آ تو بھی نیزے پہ چڑھا عبداللہ تو بھی نیزے پہ چڑھا بوبکر تو بھی نیزے پہ چڑھا مسلم بن عقیل کے بچوں عبدالرحمان عبداللہ آؤ نیزے پہ چڑھو آج ہم اپنے نانا کے دربار میں پہنچیں گے سروں کو لے کر اپنے خون کی اور اپنے جسم کی پوٹیاں لے کر اور ساری امت کو پیغام دیں گے کہ اللہ کو راضی کرتے ہیں سر پھڑ کی بازی لگانا سستا سوڑا ہے ارے تم پیسے پر پک گئے دس روپے پر ایمان پیش دیا ارے کیا کر دیا تم نے کیا کر دیا پیسوں کے پجاری بن گئے عزت کے پجاری بن گئے شہوتوں کے پجاری بن گئے کیا کر رہے ہو کدھر جا رہے ہو کدھر جا رہے ہو گون سی منزل ہے اندھیری رات کے مسافر نہ بنو بھٹکا ہوا قافلہ نہ بنو سہراؤں میں تڑپنے والے پیاسے انسان کی طرح مت بنو تمہاری منزل تمہارے سامنے ہے اللہ کا کلام روز روشن ہے میرے اللہ کا نور کائنات میں ہے میرے نبی کا نور کائنات میں ہے اس کے صحابہ کا نور کائنات میں ہے اس کے گھر کا نور کائنات میں ہے کیوں کھوپے چڑھا لے جیے کھیانت بیلوں کی ہوتی تھی کاشت کبھی کبھی اپنے باپ کے ساتھ وہ مجھے لے جاتے تو وہ بیل چل رہے ہوتے تھے ان کے کھوپے چڑھے ہوتے تھے کھوپے انہوار ٹوری رکھو سوٹا ماری رکھو ٹوری رکھو ارے کھوپے اتارو دنیا کی محبت کے یہ چشمیں اتارو ہرس و حوث کے چشمیں اتارو بغض نفرت کے چشمیں اتارو مال کی پرستش کے چشمیں اتارو شہوتوں کے چشمیں اتارو جھوٹی عزتوں کے چشمیں اتارو ان کرسیوں صداروں و مزارتوں کے چشمیں اتارو ان عزتوں کے چشمیں اتارو میرے رب نکسم اگر اللہ رسول اللہ رات ہے ہر عزت زلت ہے ہر عروج زوال ہے ہر جمال بربادی ہے ہر بلندی پستی ہے ہر کمال سوال ہے اگر اللہ اس کا رسول عازی ہے تو چڑ جاؤ حسین کی طرح زولی پر نیزے پر تجھے مبارک تم مردہ یزید کو لانتان کرتے ہو اور زندہ یزیدوں کے پیچھے چلتے ہو مردہ یزید پر لانت اور زندہ یزید کو سلیوٹ سلام یہ کونسی زندگی ہے یہ کہاں کا ایمان ہے یہ کہاں کی دوستی ہے یہ کہاں کی محبت ہے یہ کونسے دعوی محبت ہیں دس روپے پہ ایمان بیش دیا یہ کونسا اسلام ہے یہ میرے نبی کے گھر میرے نبی کے گھر کا اسلام کو بوٹیاں بوٹیاں کر دینا ہے جب آپ کی بچیوں کو کسیٹا گیا تو زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو پائیوں کے لاشیں کٹے پڑے تھے اوپر کھوڑے دوڑ چکے تھے تو حضرت زینب نے کہا وَمُحَمَّدَهُ مُحَمَّدَهُ مُحَمَّدَهُ آج حسین نے سیرہ پہنا ہے کسی اس کا؟ اپنی اپنی بوٹی کو کھوڑا ہے آج اس نے اپنی بوٹیوں کو آپ کے دین کی خاد بنا دیا ہے اپنے خون کو آپ کے دین کے لیے پانی بنا دیا ہے وَمُحَمَّدَهُ اس دین کے لیے میرے نبی کا گھر زبا ہوا تم نے اس دین کو زبا کیا ہے تم پیسے کے پجاری بنے ہو تم ایمپی شب کے پجاری بنے ہو تم ایمین شب کے پجاری بنے ہو تم بزاروں کا پیچھے بھاگے تم جھوٹی عزتوں کے پیچھے بھاگے تم سود کے پیچھے بھاگے تم ظلم کے پیچھے بھاگے تم نے میرے نبی کے دین کو بیش دیا اور دین کو فرقہ واریت کی آگ نے تھکیل دیا آج اسلام کے نام پر آگ ہے نفرت ہے کفر کے فتوے ہیں ٹکے ٹکے پر کافر بنا دو یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے آج مبارک رات ہے اللہ کرے شب قدر ہو اللہ کرے شب قدر ہو اللہ کرے شب قدر ہو یہ پاکستان بھی شب قدر ہو میں پیدا تو نہیں ہوا تھا لیکن مجھے ایسے دل کا بجوان ہے کہ میرے رب نے پاکستان ستائیس رمضان کی رات بنایا اور آج یقینا شب قدر ہوگی ایک دیش دیا ایک ٹپڑا دیا کہ چلو آؤ تم مانگتے تھے ہم دیتے ہیں آؤ آؤ یا میرے دین کو زندہ کرو ماں کو عزت دو باپ کو وقار دو بیٹیوں کے سر پہ چادر ڈالو قاضی عدل کرے گا بادشاہ رحمدل ہوگا راتوں کو اٹھ کے ریایہ کی خبر لے گا نوجوان خوددار غیرت مند ہوں گے بچیاں حیادار پاک دامن ہوں گی تاجر دیانت دار ہوگا زمیدار رحمدل ہوگا غریب خوددار ہوگا بازار سچائی سے روشن ہوگے تجار دیانت سے روشن ہوگی عدالتوں میں کوئی ظلم کا اندھیرہ نہ ہوگا ایوان شاہی میں کوئی تکبر کا گزر نہ ہوگا امیر اور غریب میں محبت ہوگی سب کی بیٹی سب کے لیے بیٹی ہوگی سب کی ماں سب کے لیے ماں ہوگی رات کے اندھیرے میں چلنے والی بچی کو بھی عزت کے لٹنے کا ڈرنا ہوگا یہ ایک تصور دیا تھا اس پر شے لاکھ انسان قربان ہوئے کوئی راوی میں بہ گئے کوئی صدلج میں بہ گئے کوئی چناب میں بہ گئے کوئی بیاس میں بہ گئے کوئی کرپانوں کا شکار ہو کر ٹپڑے ٹپڑے ہو گئے کئی درختوں پر لٹکا دئیے گئے کئی عزتیں نیلام ہو گئیں بھائی او میں اللہ رحمت علی کی قبر کو پر رحمت اتارے جس نے اس ملک کا نام رکھا پاکستان پاک زمین اللہ اس کی قبر روشن کرے پاک زمین گناہوں سے پاک ہوگی ظلم سے پاک ہوگی نافرمانی سے پاک ہوگی سود سے پاک ہوگی رشوت سے پاک ہوگی جھوٹ سے پاک ہوگی قتل و غارت سے پاک ہوگی اور ڈاکے سے پاک ہوگی نفرتوں سے پاک ہوگی عذابتوں سے پاک ہوگی فرقہ واریت سے پاک ہوگی ہر قسم کے جھوٹ سے پاک ہوگی دھوکے خیانت سے پاک ہوگی فروڈ سے پاک ہوگی ایک پاک زمین ہوگی لیکن لیکن چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا ہزاروں گل گلیں تھی باب میں کے کشور کا گل تھا گلی جب آنکھ نرگ سین تھا جز خار کچھ با کی بتاتا باغ ماں رو رو یہاں گنچا یہاں گل تھا یہاں گنچا یہاں گل تھا آنکھ کھلنے پر پتا چلا کہ ظلم ہے ظلم ظلم ہے ظلم چھوٹی چھوٹی خیانتی خیانت تجارت فراد بن گیا عدالت میں ظلم کا پڑڑا بن گیا ریدیس کا وکیل قاتل کے لیے ایک مقدمہ لڑنے کے لیے تیار ہو گیا بے گناہ کو بدھوانے کے لیے جیل میں ڈالنے کے لیے تیار ہو گیا میرے دیس کے جج کے گلم کی پولیاں لگ گئیں میرے دیس کا تاجر کھوٹا ہو گیا تغبات ہو گیا فراڈیا ہو گیا سود خور ہو گیا میرے دیس کا مالدار پخیل ہو گیا میرے دیس کے دریبوں کی بچیاں نیلام ہو گئیں عزت نیلام ہو گئیں ایرے میرے دوستو میں کیا کیا اپنے دپڑے سنوں میرے شہر تلمبہ میں بازار حسن ہے اٹھارہ سو اٹھارہ میں رنجیس سنگھ نے ملتان فتح کیا تھا تو تین بازار حسن بنائے ملتان، گیروڑ پکا اور تلمبہ تلمبہ میرا ہوم ٹاؤن ہے وہاں سے تین کلومیٹر میرا گاؤں ہے چند سال پہلے میں تواف بچیوں سے ملنا شروع کیا ارے میرا جگر پھٹ گیا کس قدر مظلوم ہے گنگرو بان کے ناچنے والی ارے کون عورت ہے جسم کے سو دیکھرے میں کون سی بچی ہے جو خوشی سے اپنے جسم کو پیچھے گی یہ میں کوئی معاف کرنا میرے جذبات میرے قبو میں نہیں ہیں میں نقیوں کے بول رہا ہوں میں مغرر نہیں میں فریاد ایک آگ ہے جو میرے اس سے نکل رہی ہے الفاظ نہیں ہیں میرے جذبات کی آگ ہے جو الفاظ کے روح میں آگے جا رہی ہے میں معافی چاہوں کا اگر میں کوئی موچنیش کر جاؤں گا میں کوئی سخت جملہ بول جاؤں گا میں معافی چاہوں کا میں اس سے اپنے آپ میں نہیں ہوں میں اپنے علاقے انہیں گھنگرو بتانے والے میرے علاقے کے ذمہ دار تھے جو انہیں سخاوت نہ کی ان غریب بچیوں کو پالنے کی بجائے ان کی شادیاں کرنے کی بجائے انہیں گھنگرو بتا دی انہیں اپنی حوث کی مینٹ چڑھایا انہیں اپنی حوث کا نشانہ بنایا آج پورے دیس جاؤں کسی کو نہ سنے والی سے خوشی سے ناش رہے کسی جسم پیچنے ہو گا خوشی سے جسم پیچنے ہو گا جاؤں پوچھو ان سے پوچھو جو جسموں کے سودے کرتے ہیں ان سے پوچھو جو اپنی حوث کے لیے غریبوں کی بیٹوں کی عصت مجھ سے کھیلتے ہیں ان سے پوچھو جو اپنی حوث کے لیے عصت غریب بیٹوں کو گھنگرو پہنا کر انہیں نچاتے ہیں ان سے پوچھو جو مال کو حرام کماتے ہیں اور حرام خرچ کرتے ہیں اور وہ بھول چکے ہیں کہ ایک رب اوپر ہے جو نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے نہ تھکتا ہے نہ آجز ہے نہ غافل ہے اس نے ایک دن بنایا ہے بلا تحسبن اللہ غافلا احمد یعمل الظالمون بتا دو ان سب سلم کرنے والوں کو کب دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے کون شپے گا لا یقفال اللہ من شيء فی الارد ولا فی السماء لا یعزب عن ربک من مثال ذرہ یعلم ما بين ایدیهم وما خلفهم یعلم ما یلد في الارد وما یخرج منها وما یمزل من السماء وما یعرل فيها وهو معاكم اینما كنتم واللہ بما تعملون بصیر لہو ملق السماوات والارد وإلى اللہ ترجع الامور يولج الليل فی النهار بیولج النهار فی الليل وہو علیم ومبضاق الصدور کیا علم اللہ بتا رہا ہے کیا ہے بطاق جلال یعید جبروت اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ما یقون من نجوہ ثلاثة اللہ ورابعہ یاد رکھو تین کا چوتہ اللہ ہے ولا خمسة اللہ ہوا سادسہ پانچ کا چھٹا اللہ ہے ولا ادنا من ذالک ولا اکثر اللہ ہوا معاهم دو ہو جاؤ ایک ہو جاؤ پانچ ہو جاؤ دس ہو جاؤ اللہ ساتھ ہے اللہ ساتھ ہے اللہ ساتھ ہے اللہ ساتھ ہے تیرے اندھیرے تجھے شپا نہ سکیں گے تیری تنہائیاں تجھے شپا نہ سکیں گی تیرے انڈر دا ٹیبل رشوت تجھے اللہ سے شپا نہ سکیں گی تیرا فائلوں پر غلط سائن کر کے پلوٹ بنا لینا کب سے کر لینا تجھے اللہ سے شپا نہ سکیں گا وہاں طاقہ دوار ان الخوة للہ والان الامر کلہو للہ واللہم مالک المال توت الملک من تشا وتنزع الملک من من تشا وتعز من تشا وتدل من تشا بیدک الخیر انک علا کل نشین قدیر وہ اللہ وہ اللہ وہ اللہ جو نید اوم سے پاک ہے دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے واپس آؤ اللہ اس کے رسول کی چھو میں آؤ اللہ اس کے رسول کی چھو میں آؤ غلط رہوں سے واپس آؤ اللہ کو پانے کے لیے اللہ کو پانے کے لیے اللہ کو پانے کے لیے ساری کائنات چلی جائے سستہ سوگا ہے اللہ ملا سب کچھ ملا اللہ نہ ملا کچھ نہ ملا ارے اللہ پر اپنا سب کچھ لگاؤ بچ جاؤ گے تو بچا بچا کی نیرہی سے تیرا آئینا ہے وہ آئینا کی شکاستہو تو عزیز تیر اے نگاہ آئین ساتھ میں آئیو آئیو اللہ کو اپنا بناؤ یہ قرآن کا پیغام ہے اللہ کو اپنا بناؤ یہ قرآن کی صدا ہے اللہ کو اپنا بناؤ یہ میرے نبی کی صدا ہے اللہ کو راضی کرو یہ میرے نبی کے ساتھ موسیقی